مدی بردیس کے ٹی کمگڑ میں جلا کوشالہ ادھکاری ببوتی اگروال اور سہائق جلا کوشالہ ادھکاری شفدیال شیوران پرجاپتی کو لوکائک کی ٹیم نے گرپتار کیا ہے رنگے ہاتھوں رشوت لینے کے آروپ میں جلا کوشالہ ادھکاری ببوتی اگروال رنگے ہاتھوں گرپتار ہوئی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جی پی ایف گریجویٹی بل سمیت ریٹائرمنٹ کے بعد والی راشی کو جاری کرنے کے عواج میں ان لوگوں نے رشوت مانگی اس کے بعد سیوینڈر چورسیہ نے لوکائک میں شکایت کی اور لوکائک کی ٹیم نے یہ کاروائی کی ہے جلا کوشالہ ادھکاری ہم سہائق جلا کوشالہ ادھکاری کو ہم نے آج دسیار روپے رشوت لیتے ہوئے پکڑا ہے چھبیس تاریخ کو پور سیائے میں چھو سیوینڈر چورسیہ دوارہ شکایت کی گئی تھی کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جی پی ایف کے بل جی آئی ایس کے بل گریجویٹی کے بل سرینڈر لیو کے بل بکتان کرنے کے ایوز میں جلا کوشالہ ادھکاری ہم سہائق جلا کوشالہ ادھکاری رشوت کی مانگ کر رہے ہیں جس کو تصدیق کیا گیا صحیح پاہی جانے پر آج سٹریپ کی کاروائی کی گئی جس میں آج ہم نے جلا کوشالہ ادھکاری بیبھوٹی اگروال سہائق جلا کوشالہ ادھکاری پرزاپتی کو دس جار روپے کی رسوت لیتے ہوئے پکڑا ہے ہم نے اور دشترچہ ردینیم کی دھارہ ساتھ تحت کروائی کی جا رہی ہے بھی پاس ہو چکا ہے بہت سمیں پہلی والی اکسے نہ تو وہ دیئے جا رہا تھا اور نہ ہی دوسرے کلیم جیسے جی آئی ایس یا سرینڈر لی میرے میں آرٹیک روپ سے بہت کمیور ہوئی پینسن بھی نہیں مل رہی اس لئے میں نے انروت بھی کیا یہاں پہ میرے بل بھی لگایا گیا یہاں پہ جی پی اپ کے تو دو تین بار تک ریجیکٹ کر کے باپس کر دیئے گئے کہ نیمانو سار پستوز کرے نیمانو سار پستوز کرے میں نے اپنے ایک آنٹین سے بولا کہ نیمانو سار پستوز کرو اس نے سرچے کرے ہر بار باپس کیے گئے کتنے لاکھ کی بلتے سار تین تیس لاکھ مارا ہیزار سنٹھیں کے بلتے جی پی اپ کے باقی اور روپ کی بلتے کسی ڈمانڈ کی دی سار نے کتنے پیسوں کی ڈمانڈ کی تھی پندرہ ہزار روپے کی ابھی کتنے دے چکے جی سار آج کتنے دیئے تھے آپ نے پندرہ ہزار روپے دے چکے پانچہ ہزار پہلے دیئے سبیس تاری کو میں نے شکایت کری پیسے کس کے ہاتھ میں دیئے تھے جی آج چھبیس تاری کو پانچہ ہزار روپے دیئے پندرہ پتی پھر میں نے کہا کہ اتنے میں ہی کردو بھی مجھے ابھی پیرے پاس پیسی آدھا نہیں ہے میں نے کہا نہیں وہ تو اتنے لگنا ہے تو میں نے کہا چلوں میں پھر لے کیا ہوں تو آج میں نے دے وہ بولا تھا میں نے دس ساتھ آج لے کے دیئے سر کم سے سب چکر کار جائے ہیں ٹریجری بھاک کے اکٹیور میں ریٹائر ہوا ہوں اس کے بعد سے ابھی دب لگ بھر سکایت دس مہینے لگ بھر سکایت جب کی نیم ہے کی ریٹائرمنٹ کے شمینے کے اندر اندر کم سے کم سب دن چیتل ہو جانا چاہیے ہیں میں نے پہلے بھی اپنے بول رکھا ایک ادھکاری کے ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی راستی سے اس کے بھڑاپے کا بھرن پوشن ہوتا ہے لیکن ایسے ریٹائرڈ ادھکاری سے بھی دس وقت مانگنا بہت نندنی کام ہے